موسیقی جیسے آپ کھانا کھانا نہیں بھولتے تو آپ ہمارے چینل کا بیل آئیکن ڈبانا بھی مت بھولنا تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے ملتی رہیں تو چلیے ویڈیو کے انتق بنے رہی تو آج ہم دوستو چائے سٹیشن جا رہے ہیں یہیں ہمارے کولونی کے پاس میں ہی ہے اور چائے کی چسکیوں کا آج ہم آنند لیں گے وہاں پر یہ سب سے پہلے ہم ابھی ہمارے کولیگ ہیں ان کو ہم لیں گے گھر سے اور یہ ہے ہماری نینہ مام اور وہیں سے ان کو سب برینڈ والی چیزیں بھیجتے ہیں برینڈیڈ یہ دیکھیں یہ مام کا آج آپ دیکھنا اور یہ ہمیں بھی فیل کر رہی ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے 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 ساتھ کلیگز بھی ہیں ایک سے تو میں نے آپ کو پہلے انٹوڈیوز کرا دیا ہے اور ابھی ایک اور کلیگ ہے جو ہمیں جوئن کرنے والی ہیں تو ان سے بھی ہم آپ کو ملا دیتے ہیں ابھی ہم ان کا ویٹی کر رہے ہیں ہم کا پینی ہے پینی ہے ہم کا پینی ہے چائے 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 لے تو یہ ہمارا اور مہار کلیگز بھی ہے تو یہ ہمارے دیکھیں چائے 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 چاہے دیکھتے ہیں اندر کیا ہے نجارہ اے کیوٹ کیوٹ سے بچے بھی ہیں یہاں پہ تو اوکے ہلو دوستو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سامنے کہ یہاں پہ انہوں نے ایک گیٹ اپ دینے کی کوشش کی ہے اور یہاں پہ انہوں نے ایک پٹری بچھائی ہوئی ہے اور لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کالکا کا سٹوپ ہے مینہ مہم آپ تھوڑا کچھ پتہ رہی مینہ مہم کبھی آئیو اب یہاں لیکن وہ ٹرین دوسری تھی وہ یہ والی ٹرین نہیں تھی تو چلیئے دوستو اب آپ کو کچھ آگے دکھا دیں تو یہاں پہ کچھ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اپی فوٹو شوٹ کرنے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اوڈر دینا پڑے گا ایک بار ہم کاؤنٹر پہ چلتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا پروسیز آ رہے ہیں تو چلیئے یہ ہمارے بیہا آپ کو بروس سیٹ دینا ہنڈر ویسٹ پہ پر پرسن کا اوڈر دینا کمپلسری ہے کتنا ہنڈر ویسٹ پہ پر پرسن کا اوکے ہنڈر ویسٹ پہ پر پر پرسن یہاں پہ کافی چیزیں ہیں اور کافی بڑا ایریہ انہوں نے لگایا ہوا ہے تو اگر آپ کو اس کے اندر جانا ہے تو آپ کو پہلے اوڈر دینا پڑے گا اور پر پرسن جو اوڈر کی جو اماؤنٹ ہے وہ ہنڈر ویسٹ ہے تو اگر آپ اوڈر نہیں دینا چاہتے ہیں اور اس کے اندر جانے چاہتے ہیں تو ایک آپ کو ٹوکن ملے گا فپٹی روپیز کا ٹھیک ہے تو آپ اس ٹوکن لے کے آپ اندر اینٹری کر سکتے ہیں تو چلیں ہم تھوڑی دیر میں آپ کو اندر لے کے چلیں گے اور اندر کے نظارے ہم آپ کو دکھائیں گے چلیں تو ابھی آپ کو دکھا سکتی ہوں کافی ڈسکسن چل رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کوئی چوئیس ہے آپ ہی بتاؤ کوئی چوئیس نہیں ہے کوچھ ہمارا ڈسائیڈ ہوا ہے چاہ چاہیں ہم نے کیا کیونکہ اس کے علاوہ دو ہم نے برگر دو برگر تیم برگر دو سکتیچ اگر آپ کو بوک کرانا ہے تو آپ بوک کرانا سکتے ہیں اور پارٹی انجوئی کر سکتے ہیں چلیں چار سینڈوچ ہمارا لکھ لیجائیں چار سینڈوچ چار سینڈوچ چار سینڈوچ اتنا بڑا سینڈوچ دو کر لو یا دو سینڈوچ دو کر دو تین برگر کر دو دو کون سینڈوچ یہ کارسل آسک کے چاہے کون سینڈوچ کر دو کون سینڈوچ کر دو کون سینڈوچ کر دو مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا اب ہم جائیں تو اب یہ بہت زیادہ کچھ نہیں جانکاری دے پا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہم باقی حصوں میں اب بھی تُڑا انجوئے کرتے ہیں تو سے وہ کچھیں اس سے دیکھیں تو آپ اس سے ترین یہ ترین ہوا یہاں پر رکی ہوا ہے تو آپ کو جانا ہو تو ٹکٹ بک کرسکے ہیں بلکل مجھے ہم بیچے ہی خڑے ہم 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 یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو اسٹیشن ماسٹر ہیں ان کا روم یہاں پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے واہ ویری نائس بہت سندر پارک اور یہاں پر ایک اور کچھ ہے یہاں دل بنا ہوا ہے کسی کا یہاں پہ فوٹو سیچن چل رہا ہے ہم بھی فوٹو کلپ پر آئیں گے اوکے تو لاؤ پوائنٹ اوکے تو لاؤ پوائنٹ ہے یہ ہمیں ہمیں ساتھ میں یہ دو پیاری پیاری سی لڑکیاں ملی ہیں اور ان کی سمائل بہت اچھی ہے دونوں ابھی فوٹوز کلک کر آ رہی تھی تو اسٹوڈ اینڈو یہی گنگا نگر سے ہی ہو تو آج کرسماس پہ انجوئے کرنے کے لئے آئے ہیں ہمارا انکلیز ایسپیکٹ تھانکیو سو مچ بھائی بھائی اوکے تو نینہ مہم بھی ہاں ہماری نینہ مہم لگی ہوئی ہے فوٹوز کلک کر آنے میں لاؤ پوائنٹ میں اور اس لگ رہا ہے میں ہم اپنی یادے تاجہ کر رہی ہے تو ابھی یہاں پہ ہمیں کچھ یوٹیوبرز ملے ہیں تو ہمارا چینل ہے اے اینڈے اے ایل آئے ایس اے ایس پی ای سی ہاں یہاں یہاں تو آپ تھوڑا سا بتائیے اپنے بارے میں اپنے چینل کے بارے میں میرا جو اینڈے بلوگن کرتے ہیں ایسی ہر ایک جگہ بے جا کے وہاں کا ایسی ریو دیتا ہوں اور وزیٹر زون ہم دونوں کا ہے ٹھیک ہے کونٹریوٹ کرتے ہیں سو مینی سبسکرائبز اوکے اوکے اور انجیارٹس چوڑیو ہے ایک اس میں آٹ کے بھی ویڈیو ڈالتی ہیں آٹ کی ویڈیو ڈالتی ہیں تو کہاں سے ہوں گنگا نگر سے گنگا نگر سے آپ آتے ہیں ہم یہی سے ہیں ویسے تو ہم یوپی سے ہیں پچھلے چھ سال سے ہم یہی پہ رہ رہے ہیں اس میں بھی آرٹس کی ویڈیوز ہے گلوگنگز بھی ہے اور اور سٹڈیز کی بھی ویڈیوز ہے میٹس کی اور ہنڈی کی تو پلیز آپ میں سے جو بھی بولا چاہے سبسکرائبز یہ چینل انجلیز ایکسپیکٹ آپ کافی محنت کریں اچھے سے اور می بیسٹ ویشیز آلویز بیو کافی اچھے لگا ان سب سے مل کے تھانکیو تھانکیو سو مچ تو ابھی اوپر بھی دیکھتے ہیں کیا ہے چلیے چلتے ہیں وہاں پہ آئیے تو گنگا نگر میں ہمیں پہلی بار ایک ایسی جگہ ملی ہے جہاں پہ کافی مزہ آ رہا ہے ایک دم الگی ویو ہے یہاں پہ ہاں موسیقی 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 بھائیہ سرویس کرانے آئے ہیں بھائیہ سرویس کرانے آئے ہیں موسیقی 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 میسی رویس کرنے ہیں شاید تک کافی سال سے پڑی ہوئی ہے جنگ لگ گیا ہے ایک بار معاینہ کرنے لگ رہا ہے کہ ہم اٹھا کے لے جائیں گے اور دوستو یہاں آپ ٹیلی فون بوتھ دیکھ سکتے ہیں جو کی بلکل نینہ مہم اندر جا چکی ہیں اور یہ فون بھی ڈائل کر رہی ہیں اور پہلے ایسے ایسے بوتھ لگے ہوتے تھے اور انہی سے ہی مطلب کمیونکیشن ہوتا تھا بلکل نینہ مہم نے اپنے ہزبینڈ کو ڈائل کر لیا ہے اور تو آپ کس کو ڈائل کرنے والی ہو اوکی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور ہمیں بہت بہت خوبصورت نظارہ یہاں پر دیکھنے کو ملائے اور یہاں پر ایک پیانو کا سیٹ اپ انہوں نے لگایا ہوا ہے جو کی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے بہت سندر اور نینہ مہم جو کی بہت اچھا گاتی ہیں بہت میٹھا گاتی ہیں میں شائر تو نہیں مگر ہسی جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو شائری آ گئی میں شائر تو نہیں بہت سندر تو چلیے آگے چلتے ہیں یہ دیکھئے کچھ گاؤں کا انہوں نے بنایا ہوا ہے کچھ کچھی مٹی سے انہوں نے بنایا ہوا ہے یہاں پر یہ دیکھئے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ایک بار یہ جو پہییں ہیں بلکل یہ چوڑیاں جو کی پہلے مہلاؤں کی ایک شان ہوتی تھی ہاتھ کی نہیں ابھی بھی ہوتی ہے ابھی بھی ہوتی ہے یہ دکھا دیتی ہوں تیاغی جی آپ پہ چارہ کاٹتے ہوئے بچپن میں ہم نے بھی چارہ اسی سے کاٹا ہے بچپن میں تو یہ دیکھئے یہ سب چیزیں اب یونیک ہوتی جا رہی ہیں ہاں یہ نینہ میں تھوڑا بتائیے کیسے دیکھیں کہ چارہ ہے اور ادھر سے دلتا ہے اور پھر اس کو آگے کرتے ہوں اور پھر اس طرح سے کرتے ہوں اور دیکھیں جو لوگ ہوتے تھے انہوں نے سب سے بڑا جیم یہ ہوتا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ ہاں جیاغی جی نے کافی چارہ کاٹا ہے کافی ایکسپیریئنس لگ رہا ہے میں نے بچپن میں بہت چارہ کاٹا ہے ہاں ہاں یہی صحیح طریقہ ہے جو میں بتا رہا ہے ہاں ہاں تو انہیں چارہ کاٹ لے تو ہم آگے چلتے ہیں تویلٹ کو بھی کافی یونیک طریقے سے بنایا ہے انہوں نے اور یہ اب ہم آگے ہیں کوئے کے کنارے تو ابھی تھک گئے ہیں پیاس لگ رہی ہیں اور کوئے سے پانی نکالتے ہیں یہ تیاغی جی تھوڑا پانی نکالو ہمارے لیے کوئے سے یہ گھرنی ہے اوٹ پہ رکھتے ہیں یہ کوئے ہیں جو پہلے جوانے میں کوئے سے پانی لیا جاتا تھا اور اورتی جو ہے مٹکے میں ڈال ڈال کے پانی اور اپنے گر تک لے کے جاتے ہیں تو پانی کا کھینچنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ رسے سے ایسے سے کھینچو اور اس طرح سے تو مہم کبھی ایسا موکہ ملا آپ کو کبھی پانی گاؤں میں نہیں کبھی گاؤں میں گئے تھے ہم لوگ جب نے ماتھیج کیا تو ہاں جرور ہم نے کھینچا تو یہ ایک کچھا مکان ایک کمرہ انہوں نے بنایا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو آلہ بولتے ہیں اس کو اس کو چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی تھی تو یہاں پر وہ رکھ لیتے تھے تو آپ بھی یہاں پر گومنے آئے ہیں تو کہاں سے ہیں یہ اسی لوکل سے ہیں پہلی بارا ہی ہیں پہلی بارا ہی ہیں تو سٹوڈینٹس ہو سکول کے کولیس کے کولیس کے تو یہاں پہ انجوئے کرنے کے لیے آئے ہیں پہلی بریک ہو چکا ہوگا تو بلکل بلکل تو کرسماس اور ونٹر ویکیشن کیونکہ بریک کا ایک آلاگی مزا ہوتا ہے تو خوشی دوگنی بڑھ جاتی ہیں تو اللہ بیسٹ مرحب مطلب یہاں کے نظر آئے ہیں لڑکیاں یہ دیکھیں لڑکیاں دیکھیں لڑکیاں دیکھیں لڑکیاں دیکھیں تو آپ انہیں کریئر پہ دھیان دیجئے بلکل یہ بیکار کی چیزیں ہیں اور مین فوکس ہے کہ آپ کا جو کریئر ہے وہ سب سے پہلے ہونا چاہیے تو دوستو ابھی کافی چیزیں ہم نے آپ کو دکھا دیئیں کچھ اور رہتی ہیں اور جو کہ ہماری کلچر کو بھی دکھاتی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک بچہ بلکل نہیں نہیں مطرہ ہے مطرہ بلکل اور یہ دہی کو مطرہ ہے یہ بچہ بلکل کیا میں بیٹا بیٹا کوئی بات دیا ہے بلکل صحیح تو وہ تھوڑا سا شرما گیا ہے بلکل بیٹا ما تو اس کو کیسے مطنی ہے ایسے یہ ایسے بلکل دیکھیں آپ تو دوستو یہ چکی ہے ہاتھ کی ٹھیک ہے تو یہاں تھی کیا تھا کہ ادھر جیسے سے کوئی گھیوں وغیرہ ڈال کے یا ڈالے وغیرہ جو اسی سے پیسی جاتی تھی تو یہاں پر ڈالتے ہیں اور اس کو ایسے ہمائے جاتا ہے اور دوستو یہ چولہ ہے چولہ بھی ہے بلکل تو یہاں پہ انہوں نے چولہ بھی لگایا ہوا ہیں اور یہ اچار یہ مرتوان ہیں تو اس میں اچار وغیرہ ڈالیں اب تو کیا پلاسٹک وغیرہ بہت زیادہ یوز ہونے لگا ہے جو کی ہیلتھ ایک ہیلتھ کے لیے بہت ایک نقصان دائق ہیں تو پہلے ان سب چیزوں کو ہی مطلب ایک دینی جیون میں شامل کرتے تھے تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک چرکہ بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے جب پنجاب میں مطلب حریانہ اس میں ہوتے تو حقہ جرور ملتا آپ اچھا لگی نہیں وہ پنجاب گئے رہے ہیں تو ہاں پنجاب میں یہ صحیح ہے کہ وہاں پر مطلب بلکل 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 صحیح ہاں گاہوں میں بلکل ہاں گاہوں میں وغیر میں کھاٹ پہیں ہمم ویری نائس ہم کھاٹ کا آنند لیجی ہم ہم میں اپنی مدنگ لوگ کو اس سے کھاٹ پہ دوپے بٹھاتی ہم وہ سندھا ہے میرے مائیکے میں تو اسی کی کھاٹ ہے مجھ کے بہت اور دوستو ملک آئی ملک آئی آنذ نور جا اور یہ پرانے جمالے میں یہ سوچ چلتے تھے یہ پرانے جمالے کے سوچ بھی آپ کو یہاں ملے گے اب یہ دیرے دیرے ٹرینڈ میں ہا رہا ہے یہ باپس ٹرینڈ میں آ رہا ہے یہ بھی دیکھیں یہ لالٹین ہے بڑھ یہ الیکٹرک لالٹین ہے تو پہلے بلکل یہ ایک سادھن ہوتی تھی ایک روشنی کا یہ ایک سادھن ہوتی تھی یہ اور جو ڈی بیا وغیرہ ہوتی تھی اس کو بناتے تھے تو اگر آپ کا فوٹو اگر آپ کو کلک کرنا آپ کی ہو بھی آپ کو فوٹو کلک کرنا اچھا لگتا ہے تو آئے سٹیشن جرور آئے کھل کے آپ پچھرز لوگ بہت اچھے اچھے یہاں پہ انہوں نے یونیک چیزیں بنائیے یونیک سیٹ اپس ہیں یہاں پہ ایک سٹوڈیو کا آپ کو ایک دون لک آئے گا اور ایک اچھا فوٹو سیشن بھی آپ کر سکتے ہو اور انجوائے بھی ساتھ ساتھ آپ کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو چلو بھاگے چلتے ہیں تو یہ ہے بیل گاڑی پورانے جمانے میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بیل گاڑی کا استعمال کر سارے وکلز ہمارے پاس ہے پورانے جمانے میں بیل گاڑی میں لوگ بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو یہ بھی کافی یونیک لگا ہمیں یہاں پہ اور آپ کا منہ ہے تو آپ بھی آؤ بیٹھو بیل گاڑی میں جاؤ جہاں بھی جانا ہے آپ کو تو ابھی یہاں پہ ایک اور سیٹ اپ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو آپ لوگوں نے بھی موویز بغیرہ میں یہ دیکھا ہوگا تو یہ بھی کافی اچھا انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اس کو بنانے کا ریزن کیا ہوتا تھا اس کو کسان لوگ کھیتوں میں بناتے تھے تو جنگلی جانور اگر دور سے ہی آپ کو دکھ جائیں گے کسان جو لوگ ہیں اور وہ اس کو بھگا دیں گے اور اپنی فسل کی دیکھ بال کریں گے تو یہ کافی اچھا آئیڈیا آپ کو میں اوپر تھوڑا دکھا سکتی ہوں تھوڑا یہ سیڑی ہے سیڑی بھی آپ جانتی ہیں تو دوستو اب میں اور میسیس تیاگی اس کے اوپر آ چکے ہیں اور بلکل اور یہاں سے ابھی آپ ہم آپ کو سامنے کے نظارہ دکھائیں گے یہی دھر سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بلکل کہ کافی دور تک اس سے ہم دیکھ سکتے جو کسان لوگ ہوتے تھے وہ اپنی فسل میں ان کے اندر آنے والے جو جانور وغیرہ ہوتے تھے تو اس کو آرام سے دیکھ سکتے تھے آپ نے دیکھ سکتے ہیں ہم کافی دور تک ہم دیکھ سکتے ہیں تو جو پرانے لوگ تھے ان کی یہ جو یہ ٹیکنکس ہوتی تھی یہ بہت زیادہ ہیلپفول ہوتی تھا دوستو یہ برگت کا بونسائن بنایا ہوا ہے جو کی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے ہم ہم نے پورا چائے سٹیشن دیکھ لیا ہے اور کافی انجوئی کیا ہم نے اور ابھی بھوک لگ رہی ہے اور یہ لاسٹ ایک آئٹم ہے یہ آکر یونیک آئٹم پورانے جوانے کا سکوٹر تو چلو آپ کچھ کھا پی لیتے ہیں کب سے ہے مطلب یہ جو چائے سٹیشن آپ چلا رہے ہیں چائے سٹیشن ایک سال ہو گیا تو کونسپٹ کہاں سے آیا یہ بیچار کہاں سے آیا کہ بنانا چاہیے ہمارا ایک چلو پری ویڈنگ لوکیشن بنی پارس گارڈن حویلی کے نام سے اسی کیمپس میں تو وہاں پہ جو شوٹ کرنے آتے تھے وہ کہتے تھے یہاں پہ نیئر میں بھی کھانے پینے کا تھا نہیں کہ آپ یہاں پہ تو ایسے کرتے کرتے یہاں ڈیولوپ کر دیا مطلب بہت آپ نے یونیک جو کونسپٹ آپ لے کے آئے ہیں اور یہ واقعے میں کابلے تحریف ہیں تو دوستو صبح اس چائے کے اوپر میں نے کچھ چار پنگتیاں لکھی ہیں تو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب تمہیں پیالوں میں سجایا جاتا ہے جب تمہیں پیالوں میں سجایا جاتا ہے پتیوں کے رنگ کو تجھ میں اتارا جاتا ہے مدہوش کر دیتی ہے اپنے چہانے والوں کو یادوں میں تمہیں ہماری پلپل سمارا جاتا ہے تو دوستو یہ چائے کا بھی ایک اپنا نشہ ہے چائے کا بھی ایک آنند ہے اور جو اس کے شوکین ہیں وہ آپ کو وہی بتا سکتے ہیں تو چلیے اب ہم چائے کا آنند لیتے ہیں تو دوستو چائے بہت زیادہ مطلب کے اچھی ہیں اور ہر چیز ایک پرفیکٹ ریشو میں ہیں چائے وہ چائے کی پتی ہو وہ آپ کا میٹھا ہو بہت سماری ہے اور نہیں میم تینکیو آپ کو ہیں تو دوستو اب ہمارا چائے ہو چکی ہے اور ہم نے کافی گھوم لیا ہے اور اب ہم یہاں سے چلنے کے لیے تیار ہیں اور ہم نے بہت انجوئی کیا اچھا بہت مزا آیا اور بلکل بلکل تو آپ بھی ایک بار جرور یہاں پر وزٹ کیجئے اگر آپ لوکل سے ہیں تو آپ کو بھی بہت مزا آئے گا اور تو آپ کو اگر واقعی میں ہی اس ویڈیو کو دیکھ کے مزا آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹس کریں کیونکہ آپ کے کمنٹس ہمیں بہت موٹیویشن ملتا ہے اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیے تو اب ہم ایسی پیاری پیاری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی ہمارے چینل پہ اوکے سورج جی بلکل تو آپ کا بہت بہت دھنیے بات آپ نے بہت اچھی چائے بہت جیادہ اچھی اور جو آپ نے پورا سیٹ اپ لگایا ہمارے چینل خریشمہ دیکھو چون بہ ایم بائ جو بائب چائش تیسن بائ چو